مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرہ کو دے دی سنی شیعہ خدا دی گوائی دے کے کہنا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں اختلاف کس گالدہ جہالدہ ہے ہن مین سنی شیعہ دا جھگڑا کیے احمد رضا خان بریلوی آپ دا ترجمہ اگر پڑو گے نا تو انو ٹھنڈ پہ جائے گی پھر بندے آنے نہیں دیا احمد رضا بریلوی تے ایسی شیعہ الزام لا دن ہے جہاں ترجمہ پڑو گے سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جانگے خدا گوائے کہ میں شیخ پورے تقریر تھے گیا تو اُتھے ایک پروفیسر صاحب آگئے تو اُنہا پرچی دے دی تھی اُنہا کہ شاہ صاحب تُس ہی آئے ہو شیعہ لے تے ایسی اختلافات بہت نے میں کہ اختلاف جہالت دا جہالت ختم ہو گئی تے گالہ ختم اُنہا کہا جی سننی کہننے کے نبی دی وراست نہیں ہندی شیعہ کہننے کے وراست ہندی ہے میں کہ پروفیسر صاحب جھگڑا تے کرنا ہے ختم سارے رالکِ بویے اے جھگڑا مکائیے جے اللہ وراست رسول دی بنائے تے مان لے نہیں ہیں جے اللہ نہ بنائے تے نہیں مان لے نہیں اللہ دا قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَفَاَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هُمْ فَمَا عَوْجِ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابِمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسَلَهُ نا تو آدھے اوٹ دوڑے نے نا تو آدھے گوڑے دوڑے نے اللہ نے نبی دی اے وراست بنایا ہے اللہ نے نبی دے قبضہ ہی دیتا ہے یو سن لے تو روسولہ ہو والی عیت تمہیں بھاگنے نہیں دے گی انہوں نے کہا یہ تو بات قرآن سے مل گی اور تجمہ میں عمرضہ خان بریلوی کا ہے ہم تو بالکل شاہ صاحب آپ بھی چشتی اور آپ کی بات بھی مانتے ہیں لیکن آگے بات یہ ہے کہ نبی کی وراست ہے وراست کی حقدار تو اور بہت ہوتے ہیں نبی نے صرف اپنی بیٹی کو ایک کو کیوں دی سوال تو ان کا بنتا ہے میں نے عرض کی کہ یہ بات بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اگر قرآن دس بیٹیوں کو دے ہم دس کو دیں گے چار کو دے ہم چار کو دیں گے قرآن کی مخالفت نہیں کرنے جو سنت کی مخالفت کرے اس پر بھی لانت جو قرآن کا دشمن ہے اس پر بھی لانت قرآن کیا کہتا ہے ما افا اللہ على رسولہی من اہل القرآن فللہ وللرسول والے ذلقربا یہ جس کا اللہ تعالی نے نبی پاک کو مالک بنایا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت کا مالک اللہ کا رسول رسول نے پوچھا میں نے کدھر کرنی ہے اللہ نے فرمایا والے ذلقربا مجلس میں بہت باشعور لوگ بیٹھے ہو بشرا شاہ صاحب زیادشاہ جی کبرا ایک بیٹی نواندینے کے چونواندینے بشرا ایک نواندینے چونو تو اڈی بشرا بھی ہے کبرا بھی سغرا ایک دن آئے کے چوندہ یہ مونس وحد کا سکھا ہے کوئی بھی صرف و ناب جاننے والا علف مقصورہ کا ابھی باپ نکالے یہ علف مقصورہ مونس وحدہ کے لیے آتا ہے کہ جمع کے لیے بشرا صغرا کبرا کربا ایک وزن پر ہیں جا سلاسی مجرد کا باپ دیکھ لے یہاں بھی مونس وحدہ پر استعمال ہوا ہے قرآن تو ایک بیٹی کی جہداد کہہ رہا ہے رسول کی جاگیر کی حصد دار مونس وحدہ ہے تو کیسے جمع کر رہا ہے خدا کی عزت کی قسم ملنا کی جہالت ہے حضور زیال امت پیر محمد کرمشاہ صاحب العزری کا ترجمہ ابو بکر جلال الدین سیوتی وہ سیوتی جنہیں جاگتی حالت میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا عاشق رسول ابو بکر جلال الدین سیوتی یہ پکی بات ہے کہ ابو بکر جلال الدین سیوتی شیعوں کے نہیں یہ سنیوں کے قائد ہے پھر نہ کہنا وہ بھی شیعہ تھے احمد زبریلوید فتوہ لگا لوگے لیکن ابو بکر جلال الدین سیوتی پہ نہ لگانا جب ان کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے فرمایا یہاں تو مونس سے وحدہ کا ذکر ہی ہے تفسیر درر منصور جلد نمبر چار ترجمہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الہزری تفسیر ابو بکر جلال الدین سیوتی عید و آتی زل قربہ حق کا ہو جب نازل ہوئی ابو بکر جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جناب ابن مردوے نے ابو برزہ اصل میں تو رویت کیتا او فرمان دینے کے نبیان دے تاجدار دے اُتے جنہوں آئے دہ نزول ہویا نبیان دے تاجدار نے فرمایا اے میری بیٹی اج مسجد دے مین گیٹل نو مسجد بچ داخل ہونا ہے سورہ ابنی اسرائیم شانِ صحابہ اگر تم نہیں مانو گے خدا کی قسم قرآن سمجھ نہیں آئے گا صحابہ کی جے شان ہے جب صحابی کو پتا چلا بندے پیمبر آج اس رستے سے گزری ہیں اور مسجد میں داخل ہوئیں خدا کی عزت کی قسم میرے پیر نے لکھا ہے کہ ساری زندگی اور صحابی نے اس رستے پہ داڑی سے جھاڑو لگایا اب صحابہ کی بات کیوں آپ کو اچھی لگے صحابہ تو داڑی رکھتے تھے اتنی رکھتے تھے کہ جس سے جھاڑو بھی لگ جاتا تھا بھائی صحابہ کی سنت تو کم از کم تم بھی اپنا لو نا جو اس رستے پہ داڑی سے جھاڑو دے اسے صحابی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لوگوں نے شکایت کی کہ سرکار سلیمان نماز پڑتا نکل جاتا ہے گلیوں میں ہوتا ہے سرکار کے پاس شکایت گئی سرکار نے فرمایا سزا نہیں وہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے وہ سلیمان خدا کی عزت کی قسم پوچھا گیا سلیمان پاک سیدہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے کا رنگ کیا تھا وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آج تک اس دروازے کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں وہ دروازہ جس پہ نبی چھ مہینے آکر درودو سلام پڑھیں اس کا اطرام کرنے والا رضی اللہ ہوتا ہے اس کا اطرام نہ کرنے والا لانت اللہ ہوتا ہے میری سمجھ آ رہی ہے میں ٹیم تے نہیں زیادہ لے رہے ہیں یہ ناکھنا مولوی نے ممبر دیتا ہے تھے سنیاں دا مولوی سیر نہیں شکتا گل او جڑی حقیقت قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ آیت وعاتی ذل قربہ حق کا ہو نازل ہوئی پیر کرمشا صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے ابو بکر جلال الدین سیوتی نے تفسیر کی ہے زیاؤل قرآن پبلی کے شرک اپنی نے شایع کی ہے اگر یہ بات حق نہ تھی ان پہ افیار کتاؤ اگر حق ہے تو مانوں کے نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرہ کو دے دی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعالیم